در حقیقہ زائنس مومنٹ تقریباً سو برس پہلے جو شروع ہی اس سے بھی ایک سوہ سو برس پہلے آرڈر آف دی الیومیناٹی جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے کل جمعہ میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے وہ آرڈر آف دی الیومیناٹی ستا سو چھتر میں قائم کیا گیا تھا یہودیوں کی سازش وہ آج تک جل رہی ہے آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن میں بلکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے اصل دشمن نمبر ایک میرے اور آپ کے اندر موجود ہے میرا اور آپ کا نفس اصل دشمن یہ ہے نفس سے ماں ہم کم ترس فیرون نیست لیکن اور آن ہی را آن نیست اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق پاکے ہوا ہے مجھے اقبال کے وہ شیر یاد آ رہے ہیں دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو بامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا وہی تاریخ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی تو دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو بامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا میں جس فرق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ذرا اس پر غور کیجئے جس وقت یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے مخالفت کر رہے تھے ان کے اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی تھی ان میں آپس میں سامپ اور نیولے کا بیر تھا اس وقت جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کی ایک اشاکش جاری تھی یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بد کرین دشمن تمام انسانوں میں اہل ایمان کے وہ یہود ہیں اور قریب کرین اگر کسی کو پاؤ گے دوستی میں مسلمانوں کے تو وہ نسارہ ہیں سورہ مائدہ کی آیت ہے اس وقت صورت حال یہ تھی آج زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا ہے آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا آل ایکار بن چکا ہے چنانکہ پہلے تو ایک ہی بات تھی یہ تو تقریباً تین چار سو سال قبل ہو چکا کہ ویس وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو آل ایکار بن گئے تھے آج سے سنیوں پہلے انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی انہی کے ذریعے سے یہ ساری فہاشی اور یہ ساری اریانی کا جو بازار گرم کیا یہ در حقیقت آزاد خیالی لبرالزم حریت حریت فکر حریت عمل میں آزاد ہوں میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں آپ کون ہوتے روکنے والے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں ہم آزاد ہیں ہم دو مرد ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں چوہر اور بیوی کی حصد رہنا چاہتے ہیں آپ کون اتراز کرنے والے ہیں یہ سارا یہود کی سادش اور آپ کے معلوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی اس وقت تک کون یورپ پر سود حرام تھا کہیں انٹرس کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا یہ پروٹیسٹنس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی نتیجہ یہ نکلا علامہ اطبال شائر مشرق اس سڑی کے آغاز میں گیا تھا یورپ اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرند کی رگے جہاں پنجے یہود میں معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا اور یہ یہودی قوم تھے روتھ چائلڈز گورڈ سمیتز یہ گورڈ سمیتز جس نے شکار کیا ہے دادا عمران خان ایک امرتی ہوئی شہ تھا امیدیں وابستہ ہو رہی تھی پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا گورڈ سمیتز پانچ کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے یہ قیمت قصے کی بھی جا رہی ہے اور کیجئے اگر وہ سارا سادشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے خلید بالقرآن هو امامنا ولا هدایت اللہ آمتنا کلام ربنا هدایتنا